اسلام علیکم میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سے چکن سکھ کباک کی ریسیپی اس ریسیپی میں میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے آپ کے سامنے بیک بھی کر کے آپ کو دکھاؤں گی اور آپ کے سامنے ان کو فرائی بھی کروں گی بہت ہی آسان دو طریقے آپ کے سامنے پیچ کروں گی انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ سے بھی اتنی ہی مزیدار اور اتنی ہی ٹیسٹی بھان کے تیار ہوگی جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جتنی یہ سی ہیں دیکھنے میں مزیدار لگ رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ کھانے میں مزیدار اور ٹیسٹی ہیں ضرور ان کو ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پہ چاک کرنے کے لئے سب سے پہلے میں لے رہی ہوں تین میڈیم سائز کے پیاز اور ایک چھوٹے سائز کی شملہ میریشریز میں میں نے اٹ کی ہے اور ایک ہی چھوٹے سائز کا ٹماٹر ویس میں میں نے اٹ کی ہے ان کو اچھی طرح میں چاک کر لوں گی تو چاک کرنے کے بعد میں ان کو ایک نیٹ کے کپڑے میں ان کو اچھی طرح چھان لوں گی ان کا سارا پانی جو ہے وہ میں نکال لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ اس میں سے پانی نکل رہا ہے میں اچھی تھا پانی نکال کے تو اس کو یوز کروں گی اگر آپ کے پاس نیٹ کا کپڑا نہیں ہے تو آپ اس کو سٹرینر میں بھی اس طرح ایسے اس کو چھان سکتے ہیں اس کا پانی لازمی آپ نے نکالنا ہے پیاز کا پانی بہت زیادہ ہوتا ہے جس کے وجہ سے سی ہیں جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیلی ہو جاتی ہیں تو چاپ کرنے کے بعد یہ باریک والا بلیڈ میں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جس سے ہم نے اس کا کیمہ بنانا ہے چکن کا بولنس چکن کا وزن تقریباً آٹھ سو گرام تھا ایک کلو سے کم ہے اور اس میں میں ایک میڈیم سائز کا جو لیسن ہے اس کو میں نے چھیل کے اس کے جوڑے ڈال لیے ہیں اور ایک ایک انچ سائز کا ادرک کا پیس ہے اس کے میں نے چار پیس کر کے ڈال لے ہیں یہاں پہ چار میڈیم سائز کی گرین چلیز ہیں ان کو بھی میں نے ایڈ کیا ہے ایڈرک لیسن کا جو پیسٹ ہے ہم نے کیمے کے ساتھ ہی بنانا ہے اس کو کیمے کے ساتھ گرینڈ کرنا ہے کبھی بھی پیاز کے ساتھ اس کو گرینڈ کر کے اس کا پانی نہ نکال لیے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈرک لیسن اور گرین چلیز کا پیسٹ ہم نے اس کے ساتھ ہی بنا لیا ہے کیمے کے ساتھ بہت اچھے سے مکسنگ ہو گی ہے تو اس کے بیچ میں ہم جو سٹرینر میں ہم نے سٹرین کیا تھا نیٹ کے کپڑے میں ہم نے پیاز کا پانی نکالا تھا وہ تمام انگریڈنٹس جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مسالے اور سب سے پہلے ایک چھوٹا چمچ اس میں میں ڈال دیوں سرخمیش پاورڈر اور ایک چوتھائی حصہ میں ڈال دی چھوٹی چمچ کا حلدی پاورڈر بلکل تھوڑا سا میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور اس میں ساتھ ہی چکن پاورڈر میں ایڈ کر رہی ہوں چکن پاورڈر میں بھی نمک کا فلیور ہوتا ہے اس لیے چکن پاورڈر اور نمک دونوں کے ملا کے تقریباً آدھا چھوٹا چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ایک بڑا کھانے کے چمچ جتنا اس میں گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اور ایک چھوٹا چمچ جتنا میں اس میں تکہ مسالہ پاورڈر ایڈ کی ہے ایک بڑا کھانے کے چمچ جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جمع ہوا گی ہے میرے پاس وہ میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ اس میں ایک سے دو بڑے کھانے کے جمع جتنا آئل ایڈ کرنا چاہئے تو ضرور ایڈ کیجئے گا یا اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے آپ کی سیخیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ مزیدار اور ٹیسٹی اور اندر تک جوسی بنیں گی ڈرائی نہیں ہوں گی اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا لیمون بھی میں نچوڑ کے ڈال رہی ہوں اور اندر میں میں نے تقریباً ایک بڑا کھانے کے جمع جتنا اس میں کٹی و مرچے بھی ایڈ کی تھی جس کا کلپ میں اس میں ایڈ نہیں کر سکی ہوں تو کٹی و مرچے اس میں آپ ضرور ایڈ کیجئے گا یہ تمام مسالے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور آپ نے یہ جو آپ نے چکن لیا ہوگا بون لیس چکن کی کوانٹیٹی کے مطابق آپ اپنے مسالے ایڈ کیجئے گا نمک اور جو بھی سپائسز آپ ایڈ کریں گے وہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکسنگ میں نے بہت اچھے سے کر لی ہے بلکل بھی مجھے اس میں ایکسٹرہ چیز رالنے کے ضرورت نہیں پڑی ہے لیکن اگر آپ سے اس کی بائرنگ اچھی نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس میں ایک سلائس ڈال سکتے ہیں بریڈ کا یا پھر اس میں ایک بڑا کھانے کے ضرورت میں جتنا آپ اس میں میدہ ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر جو بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں ان کو باریک پیس کے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ بھی اس مکسنگ کو تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے ہم فریج میں رکھ دیں گے جب تھنڈا ہو جائے گا اچھی طرح تو پھر ہم سیہوں پر ایسا لگائیں گے تو بہت اچھے سے اس کی سیٹنگ ہو جائے گی سیٹنگ سے میرا مطلب ہے کہ سیہیں بلکل بھی گریں گے نہیں بہت آرام سے آپ ان کو جیسے بھی چاہیں آپ ان کو فرائے کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چاپ سٹکس لی ہیں دو چاپ سٹکس لے کے تو ان پہ میں ایسے ہاتھ کو تھوڑا سا میں نے آئل لگا کے اس کو گریز کیا ہے اس کے بعد میں ایک بال سی بنا رہی ہوں بال بنا کے تو ایسے میں ان کو چاپ سٹکس کے اوپر لگا رہی ہوں آپ ایک صاف ستھری پینسل لے کے تو اس کے اوپر بھی ایسے سیخیں لگا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی سیخ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سیخ نہیں ہے تو آپ جو بڑے سیس کا جو پکانے والا چمچہ ہوتا ہے اور اس کی بیک سیٹ کو بھی آپ سیخ بنانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں صرف تین سیخیں بنا کے آپ کے سامنے آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ کتنی آسانی سے ان کو فرائے کر سکتے ہیں پین میں فرائے کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے میں نے ایک پین لیا ہے اس کے اوپر میں ایسے چاپ سٹک رکھ رہی ہوں تو چاپ سٹک کو صرف میں ان پر سٹیم دوں گی نیچے جو ہے ہائی فلیم میں نے رکھی ہوئی ہے پین کے نیچے تو ان کو میں صرف ایسے سکھ رہی ہوں اچھا حاصل جب پین گرم ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کی ہیٹ سے یہ اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائیں گی اور سیٹ ہونے کے بعد ہم ان کو جب چاپ سٹک سے اتاریں گے تو بہت آسانی سے یہ فرائے کر لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ان کا جو کلر ہے وہ چینج ہو رہا ہے بس ہم نے بلکل ان کو گولڈن فرائے نہیں کرنا یہیں پہ صرف ان کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے ایسے ہی اپنی جگہ سیٹ ہو گئی ہے اب ان کو ان سیخوں سے اتار کے تو میں پین میں تھوڑا سا آل ڈال کے ان کو فرائے کروں گی اور بہت ہی آسانی سے ہمیں ان کو ٹرن کر کے چاروں سائڈوں سے کوک کر لیں گے بلکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹ نہیں رہی ہیں اپنے جگہ پہ بہت اچھے سے یہ سیٹ ہو چکی ہیں اگر آپ ان کو ڈائریکٹلی فرائے کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ آپ سے ٹوٹ جائیں اور ٹوٹنے کا بھی ڈر ہوتا ہے تو اس لیے یہ میں نے چاپ سٹک پہ لگا کے یا سیکوں پہ لگا کے اگر آپ تھوڑا سا ان کو سیک لیں گے تو بہت ہی آرام سے آپ ان کو فرائے بھی کر سکیں گے اور اسی سٹیج میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑی سی سیکھیں سیکھنے کے بعد آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی ضرورت پڑے آپ ان کو فرائے کر کے تو آپ ان کو سرف کر سکتے ہیں اب یہ جو سیکھیں میں بیک کرنے لگی ہوں وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ لونگ شیپ کی ہی ہے سیکھیں اور سٹیل والی سیکھیں میں یوز کر رہی ہوں اور تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں میں نے آئل لگایا ہے سیکھ کو بالکل بھی آئل نہیں لگانا ہے اور بہت ہی آرام سے آپ اس کو لونگ شیپ میں سیکھ بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہاتھوں کی مدد سے لونگ شیپ کی یہ سیکھیں بنا کے تیار کرنی ہوں اور ان سیکھوں کو میں بیک کروں گی ہلکا ہلکا سا ہاتھوں پر سے اس کو پریس کرنے کے بعد اس کو اچھا سا سیکھ پر لونگ شیپ میں پھیلا دینا ہے بہت زیادہ مٹائی نہیں ہونی چاہیے سیکھ کی بہت ہی نارمل ہونی چاہیے تاکہ یہ اندر تک اچھی طرح کوک ہو جائے جو لوگ اون میں بیک نہیں کر سکتے ہیں ان کے لئے میں نے فرائنگ والا طریقہ بھی آپ کے سامنے پیچ کیا ہے جو بھی آپ کو ایزی لگے آپ اسی طریقے سے بنا کے ان کو تیار کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور سیکھ میں نے آپ کے سامنے بنا کے تیار کی ہے اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے فنگر کو پریس کرتے ہوئے انگوٹھے کو پریس کرتے ہوئے اس کی شیپ میں نے بنا لی ہے بہت ہی آسانی سے ہم نے کمرشل سٹائل سیہوں کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور کمرشل میں زیادہ تر ریسٹورنٹ سٹائل میں آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ سیہیں جو ہیں وہ بیک کی جاتی ہیں وہ فرائی نہیں کی جاتی ہیں تو میں نے بیک کرنے کا طریقہ بھی اسی لئے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے کہ جن لوگ کے پاس اون ہے وہ ایسے لونگ والی سیہیں جو ہیں وہ بنانا پسند کرتے ہیں تو وہ آسانی سے گھر پہ ہی ان سیہوں کو بنا سکتے ہیں اور اس کو بیک کرنے کا بھی طریقہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ضرور اس ویڈیو کو انٹ تک واج کیجئے گا تو یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے سیہیں کچھ بنا کے تو رکھتی ہیں اب یہ اپنی جب بھی جس سیٹ ہو جائیں گی تو میں اس ٹرے میں نکال کے مزید اس پیسیہیں لگا لوں گی اور بیک کرنے کے لئے میں نے سیہیں رکھی ہوئی ہیں جب تک میں آپ کو دکھا دی ہوں کہ یہ میں نے تھوڑی سی کٹی مرچیں اور تھوڑی سی گرین چلی میں ڈالی ہیں ایک بڑا کھانے کے جب میں جتنا بٹر ڈالا ہے ان کو اچھی طرح میں مکس کر رہی ہوں مکسر میں یہ گرینڈر میں تھوڑا سا مکس کی ہے اور مکس کرنے کے بعد سیہوں پہ میں لگاؤں گی ان کو یہ دیکھئے تھوڑی سی دیر کے لئے میں نے سیہوں کو بیک کی ہے جب یہ اپنی جگہ پہ سیٹ ہو چکی ہے تو اس کے بعد یہ جو مکسر میں نے گرین چلی کا اور کٹی مرچوں کا اور بٹر کا بنایا ہے اس پہ لگا رہی ہوں تاکہ جو سیہیں ہیں وہ باہر سے ہارڈ بلکل بھی نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی سیہیں کوک ہو چکی ہیں اپنی جگہ سیٹ ہو چکی ہیں اور اس کے بعد میں ان پہ بٹر لگا رہی ہوں بٹر نہیں ہے تو آپ ان پہ گھی بھی تھوڑا سا لگا سکتے ہیں لیکن بہت اچھے سی اس کی جو ہے ایک توٹ ٹیسٹ اور فلیور بہت اچھا ہو جائے گا اوپر سے یہ سوفٹ بھی رہیں گے اور شائنی ہوں گی بہت ہی چمکدار بہت ہی مزیدار یہ بن کے تیار ہوں گی اگر میں آپ کو اس کا بیکنگ ٹائم بتاؤں تو تقریباً یہ بٹر لگانے سے پہلے میں نے تقریباً پانچ منٹ ان کو رکھا تھا بیک ہونے کے لئے اور بٹر لگانے کے بعد میں نے دس منٹ کے لئے ان کو بیک کیا ہے اور آپ اپنے جو اوون یا مایکرو ویف جس میں بھی آپ ان کو بیک کریں آپ اس کے ٹیمپریچر کے حساب سے ان کو بیک کیجئے گا میں نے تقریباً پندرہ منٹ ان کو بیک کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بلکل فلیور فل یہ سیہیں ہماری بن کے تیار ہوج کی ہیں اور جو ہم نے اس کو میکسنگ کرتے وقت اس میں گھی ڈالا تھا اور جو ہم نے پانچ منٹ بیک کرنے کے بعد اس پر بٹل گیا ہے اس کی وجہ سے یہ بہت شائنی اور بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہو گئی ہیں آپ بھی اسی طریقے سے یہ ریسیپی بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنا اچھا سا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملوں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اسی طرح ایک امیزنگ سی ریسیپی کے ساتھ جب تک لئے اجازت دیجئے گا تھینکس پور آچنگ اللہ حافظ